رشتہ ڈگنیا کے ماتمی دس سے اس گزارش ہوگی وہ پرسا پیش کرنے کے لیے آمادن عزت مہاب آلی جناب مہترم جنابِ افضال افضال فیضہ باری صاحب پرسا پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں یا حسین سرمیدان کہو علی لیلان کہو سرمیدان کہو شیعہ سننے ہی نہیں سار مسلمان کہو یا حسین 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 اعزادارہ نے مظلومِ کربلا آج 28 رجب کی شب جو کی ایک قیامت کی شب ہے اسی ماہ میں نواز رسول حضرت ابام حسین علیہ السلام اپنے اہل خاندان کے ساتھ دین پر سب کچھ قربان کرنے کے لئے کربلا کے لئے نکل گئے اسی قافلہ میں ایک چھے ماہ کا ننہ اسکر جس کو جناب شکرہ بہت پیار کرتی تھی اپنے بابا جان سے کہتی ہیں اے بابا جان میرے بھائیہ کو امت لے کے جاؤ میں اس کے سہارے کیسے اس کے بغیر میں کیسے رہوں گی مجھے جیننے کا سہارا چاہیے اس کو امت لے کے جاؤ جناب شکرہ اس نوہ میں کیا کیا فرماتی ہیں آپ کی ساماتوں کے حوالے ہیں شمس کیسے لکھے گا مجھے گھر سے جانے لگے جو ہی شاہے ہدا اٹھ کے بستے سے بیمار نے دی صدا ایک بیمار بیٹی نیروکے کہا ایک بیمار بیٹی نیروکے کہا کچھ ترس مجھے پہے بابا کھاؤ ساتھ اسگر کو لے کے نہ جاؤ ہائے ساتھ اسگر کو لے کے نہ جاؤ کچھ ترس مجھ پہ بابا کھاؤ ساتھ اسگر کو لے کے نہ جاؤ ہائے ساتھ اسگر کو لے کے نہ جاؤ ہائے ساتھ اسگر کو لے کے نہ جاؤ ہائے ساتھ اسگر کو لے کے نہ جاؤ جانے والوں کی فہرشت اس سے انے پڑی پڑ کے فہرشت بھی ماری ہونے لگی جانے والوں میں تھا نام بشیر کا یہ سہران بابا سرو کر کہا یہ سہران بابا سرو کر کہا کچھ ترس مجھ پہ بابا کھاؤ ساتھ اسگر کو لے کے نہ جاؤ ہائے ساتھ اسگر کو لے کے نہ جاؤ موسیقی دیکھا چہرہ جب ہی کبھی مار نے گود نے لے لیا اس کو غم خوار نے جھوڑ کے اپنے ہاتھوں کو اس نے کہا یہ سہران بابا یہ سہرہ کچھ طرح سے مجھ پہتا دکھائیو سارت اسغر کو لے گئی نہ جاؤ سارت اسغر کو لے گئی نہ جاؤ نام قاسم کا باس اقیب کا ہے ہب ہے بابا کے نم میں سے صرف کا ہے پر میرا نام بابا کہا ہے لکھا یہ سہرہ نے بابا سے رو کر کہا یہ سہرہ نے بابا سے رو کر کہا کچھ طرح سے مجھ پہ بابا کھائیو سارت اسغر کو لے گئی نہ جاؤ سارت اسغر کو لے گئی نہ جاؤ کچھ طرح سے مجھ پہ بابا کھائیو سارت اسغر کو لے گئی نہ جاؤ ایسا سارت اسغر کو لے گئی نہ جاؤ ام بابا سے جاؤ کے تو اتنا کہیں نام فہر است میں میرا شام کریں ساتھ اپنے مجھے بھی تلے لے سارت اسغر کو لے گئی نہ جاؤ یہ سہرہ نے بابا سے رو کر کہا کچھ طرح سے مجھ پہ بابا کھائیو سارت اسغر کو لے گئی نہ جاؤ ایسا ایسا سارت اسغر کو لے گئی نہ جاؤ ام فیضہ لے لا رقعی بھی ہے میری چھوٹی سبہنا سکینہ بھی ہے گھر کا سنا تا مجھ کو نگل جائے گا یہ سہرہ نے بابا سے رو کر کہا یہ سہرہ نے بابا سے رو کر کہا کچھ طرح سے مجھ پہ بابا کھاؤ ساتھ اسغر کو لے گئی نہ جاؤ ساتھ اسغر کو لے گئی نہ جاؤ بابا کوئی اپنا نہیں ہوگا جو بابا جاؤ میں تو خبرانگی تنہا تب بابا جاؤ نظر راستے پہ ہوگی میری جابا جاؤ یہ سہرہ یہ سہرہ نے بابا سے رو کر کہا یہ سہرہ نے بابا سے رو کر کہا کچھ طرح سے مجھ پہ بابا کھاؤ ساتھ اسغر کو لے گئی نہ جاؤ ہائیسا ساتھ اسغر کو لے گئی نہ جاؤ جان شاپیر نے کان میں کیا کہا چھوڑ کر سہرہ کو شہ کے پاس آگیا شمس افضل یہ تاریخ نے لکھ دیا یہ سہرہ نے بابا سے رو کر کہا یہ سہرہ نے بابا سے رو کر کہا کچھ طرح سے مجھ پہ بابا کھاؤ ملک کے مشہور پاروخ رہا ہے افضل صاحب کچھ طرح سے مجھ پہ بابا کھاؤ دوسرے ایک نوحہ اور پیش کریں گے ان کے فوراں میں بعد ملک کے مشہور پاروخ رہا ہے کچھ طرح سے مجھ پہ بابا مجھ پہ بابا کھاؤ ساتھ اسغر کو لے گئی نہ جاؤ جائے نہ جاؤ حسین مشہور معروف نوحہ خان جناب عبضال اختر عبدال صاحب فیضہ بات جو نوحہ پیش کر رہے ہیں ان کا ایک نوحہ تمام ہوا اس ایک نوحہ اور پڑھنا ہے ایک نوحہ کے فوراں بعد ملک کی مشہور معروف انجمن انجمن معصویہ ریشتری گیا آزمگڑ کے ممبران جس کے مشہور معروف صاحب آج جناب محمد تانیش صاحب آزمی نوحہ پیش کریں گے ان کے ممبران سے اور نوحہ خان سے وہ دہریش ہے کہ براہ کرم نوحہ خانی اور سینہ زنی کے لئے آمادہ رہیں گے آپ کے سامنے ملک کے مشہور معروف نوحہ خان جناب عبضال اختر عبدال صاحب فیضہ بات ہر روز مدینے میں کہا کرت تھی سہرا سونی تیرے سونے کی جگہ ہی علی اکبر ہر روز مدینے میں کہا کرتی تھی سہرا سونی تیرے سونے کی جگہ ہی علی اکبر ہر روز مدینے میں کہا کرتی تھی سہرا ہر روز سونی تیرے سونے کی جگہ ہی علی اکبر ہر روز مدینے میں کہا کرتی تھی سہرا سونی تیرے سونے کی جگہ ہی علی اکبر ہر روز ہر روز مدینے میں کہا کرتی تھی سہرا سونی تیرے سونے کی جگہ ہی علی اکبر چلاتی ہو تنہائی میں سر اپنا پٹا کر روتی ہو کبھی ہجرے کی دی واس لگ کر چلاتی ہو تنہائی میں سر اپنا پٹا کر روتی ہو کبھی ہجرے کی دی واس لگ کر ہر سمت نظر آتا ہے بھئی یا تیرا چہرا سونی تیرے سونے کی جگہ ہے علی اکبر ہر روز مدینے میں کہا کرتی تھی سہرا سونی تیرے سونے سونے کی جگہ ہے علی اکبر مسیند سل پٹتی ہو کبھی پٹ کس تیرے سینے سے لگاتی ہو کبھی خورتے کو تیرے مسیند سل پٹتی ہو کبھی پٹ کس تیرے سینے سے لگاتی ہو کبھی خورتے کو تیرے میں کبھی سے سدا دیتی ہوا تے نہیں بھئی یا سونی تیرے سونے کی جگہ ہے علی اکبر ہر روز مدینے میں کہا کرتی تھی سغرا سونی تیرے سونے کی جگہ ہے علی اکبر ممبر پہ کبھی مسجد میں راب نے دیکھا اے بھائی تجھے میں نے سدا خواب نے دیکھا ممبر پہ کبھی مسجد میں راب نے دیکھا اے بھائی تجھے میں نے سدا خواب میں دیکھا کھل جاتی ہے جب آکھ تو فک جاتا ہے سینہ سونی تیرے سونے کی جگہ ہے علی اکبر ہر روز مدینے میں کہا کرتی ہے سغرا سونی تیرے سونے کی جگہ ہے علی اکبر ہر پل ڈلے بے تاب کو سمجھاتی ہوں بھائی دہلیز پہ غابرا کے نکل آتی ہوں بھائی ہر پل ڈلے بے تاب کو سمجھاتی ہوں بھائی دہلیز پہ دہلیز پہ غابرا کے نکل آتی ہوں بھائی گر کوئی گزرتا ہے تو کہتی ہوں میں بھائی یا سونی تیرے سونے کی جگہ ہے علی اکبر ہر روز مدینے میں کہا کرتی تھی سغرا سونی تیرے سونے کی جگہ ہے علی اکبر قاسد سے کہا کرتی ہوں میں ہاتھ کو جو ایک عرصہ ہوا پیسے سے بھائی یا کم میں قاسد سے کہا کرتی ہوں میں ہاتھ کو جو ایک عرصہ ہوا پیسے سے بھائی یا کم میں دن رات تڑتی ہوں میں بھائی یا سے یہ کہنا سونی تیرے سونے کی جگہ ہے علی اکبر ہر روز مدینے میں کہا کرتی تھی صغرا سونی تیرے سونے کی جگہ ہے علی اکبر مجبون اللہ چاری غم خوار تب کو ایک بار ذرا چہرے بھی مار تب کو مجبون اللہ چاری غم خوار تب کو ایک بار ایک بار ذرا چہرے بھی بہار تب کو میں گھر میں پڑی رہتی ہوں جے سے کوئی مردہ سونی تیرے سونے کی جگہ ہے علی اکبر ہر روز مدینے میں کہا کرتی تھی صغرا سونی تیرے سونے کی جگہ ہے علی اکبر میں مر گئی دے دے کے صدا ہے علی اکبر وہ آیا نبیران ہے لی میں پلک کر میں مر گئی دے کے صدا ہے علی اکبر وہ آیا نبیران ہے لی میں پلک کر سنتی ہوں کے سینے میں لگایا گیا نیزا ہی تیرے سونے کی جگہ ہے علی اکبر ہر روز مدینے میں کہا کرتی تھی صغرا سونی تیرے سونے کی جگہ ہے علی اکبر افضل نے بیعہ کی ہے میری دوکھ مصیبہ اینی نے لکھی تیرے دو بیعہ بیعہ افضل نے بیعہ کی میری دوکھ مصیبہ اینی نے لکھی تیرے دوکھ بیعہ بیعہ میں آج بھی رو کہ کہا کرتی ہوں بھئی یا سونی تیرے سونے کی جگہ ہے علی اکبر ہر روز مدینے میں کہا کرتی تھی صغرا سونی تیرے سونے کی جگہ ہے علی اکبر ہر روز مدینے میں کہا کرتی تھی صغرا سونی تیرے سونے کی جگہ ہے علی اکبر یا حسین دستے سے گدارشے کی سینہ دنی کر کے پرسہ پیش کر لے دستے کے ماتم کر لینے کے فوراں بعد گدارشے انجومن معصومیہ رشتر ڈینیا آدمگر کے ماتمی دستے سے کہ وہ مسلح ادا پر مظروف ادا ہو جائے سینہ دنی کا پرسہ پیش کر رہا ہے میذبان دستہ انجومن آدائے حسین رشتر ببرخا جون پورجا جزا کر اللہ جزا کر اللہ جزا کر اللہ زندہ بات ان آداداروں کو پروردگار اسی طریقے سے ہاتھوں میں طاقہ دے بی بی جہرہ کے لال کا ماتم کر سکے آل محمد کی مصیبتوں کا ماتم کر سکے خدا ان کو سلامت رکھے ان کے گھر کو آباد رکھے جزا کر اللہ جزا کر اللہ جزا ٹھا 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 ٹ